ناظرینِ گرامی آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو انٹرنیٹ کی بدولت جڑی ہوئی ہے آن لائن ٹیکنالوجی کی ہوش ربا طرف کی کے باوجود اس جدید اہد نے ہمارے لیے کئی لحاظ سے مشکلات بھی پیدا کر دی ہے ایسی ہی ایک مشکل ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے جس میں مسنوعی ذہانت کی مدد سے معروف شخصیات کی ایسی ویڈیوز جنہیں گھٹیا مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پہلائی جا رہی ہے ان ویڈیوز کو ڈیپ فیکس کہا جا رہا ہے اس میں پروگرامر اپنے حدف یعنی کسی معروف شخصیت کی کوئی موجودہ ویڈیو اور آڈیو کو استعمال کرتے ہوئے اس سے کچھ بھی بلوا سکتا ہے یوں نظروں کو دھوکہ دینے والی ایسی چیز سامنے لا سکتا ہے جو نہ صرف اس کے مضموم مقاصد کو پورا کر سکتی ہے بلکہ دنیا کو ایک بڑے بہران میں بھی مبتلا کر سکتی ہے تصور کیجئے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں وہ کسی ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے اگرچہ یہ ایک منفرد ٹیکنالوجی ہے لیکن اس میں سماجی تباہی کا سامان بھی ہے یہ ٹیکنالوجی ہمارے عزیزوں دوستوں اور مشہور شخصیات کی لا تعداد جالی ویڈیوز بنا کر خود ہمیں اور لوگوں کو شدید متاثر کر سکتی ہے ناظرین گرامی ستمبر میں ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم میں قائم سیکیورٹی فرنڈ ڈیپ ٹریس کی جانب سے شائع کی گئی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ عالمی سطح پر نام نہاڈ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جنریٹیو ایڈور سیریل نامی تکنیک کو استعمال کر کے کسی عام شخص کے چہرے پر کسی معروف شخصیت کا چہرہ لگا سکتی ہے جو اس قدر حقیقی دکھائی دیتا ہے کہ سچ یا جھوٹ میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس رپورٹ کے مطابق اس ٹیکنالوجی کو خاص طور پر فہش فلمیں تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے خاص طور پر کسی برہنہ خاتون یا مرد کا چہرہ ایسی مہارت سے کسی دوسرے چہرے کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے کہ دیکھنے میں وہ دوسری شخصیت ہی ویڈیو کا اصلی کردار معلوم ہوتی ہے رپورٹ کے مطابق اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیپ فیک پورنو گرافی کی سنت وجود میں آ رہی ہے اور اس کے ناظرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دسمبر 2008 سے اب تک کمپنی نے دریافت کیا کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی والی ساڑھے چھوڑہ ہزار ویڈیوز آن لائن منظر عام پر آئی نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ڈیپ ٹریس نامی سائبر سیکیورٹی کمپنی کی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک سال کے دوران آن لائن ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے تیار ہونے والی ویڈیوز کا چینوے فیصد حصہ قابل اعتراض مواد پر مشتمل ہے اور ان سب میں خواتین کے چہرے کو بدلا گیا جبکہ انہیں تیرہ کروڑ سے زائد بار دیکھا گیا ریپورٹ کے مطابق اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ تر امریکی اور برطانوی اداکراہوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایسی زیادہ تر ویڈیوز چین اور جنوبی کوریا میں تیار کی گئی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کے پاپ سٹار نامی ایک میوزک گروپ کے رکن لڑکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ان کی بھی جالی فہش فلمیں تیار کی گئی جی ٹریس کمپنی کے مطابق پورن فلموں میں زیادہ تر خواتین کے چہرے استعمال کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنایا گیا جبکہ سیاستدانوں کی بھی ایسی جالی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو امریکی ایوان نمائندگان کی خاتون سپیکر نینسی پیلوسی کی بھی ہے جس میں ان کی کردار کشی کی گئی ہے اور وہ ویڈیو بھی بلکل اصلی معلوم ہوتی ہے ایسی ہی ایک ویڈیو کی وجہ سے ملائیشیا میں ایک حکومتی سکینڈل بھی کھڑا ہو گیا جبکہ گیبون میں بغاوت کی کوشش بھی کی گئی ایک اور فیک ویڈیو میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ملکی صدر کو فالج ہو گیا ہے بعد ازہ علم ہوا کہ وہ ایک ڈیپ فیک ویڈیو تھی ناظرین گرامی اس کی ایک اور شکل شیلو فیک ویڈیوز بھی ہے ڈیپ فیک ویڈیوز کے ساتھ ساتھ شیلو فیک ویڈیوز کا رہجان بھی بڑا ہے شیلو فیک ویڈیوز کو سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں کسی سیاسی شخصیت کی حرکات و سکنات کے ساتھ ساتھ تقریر کا کوئی ایک یا چند لفظ بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں اس رپورٹ میں خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی بوبائل ایپس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ جالی ویڈیوز تیار کرنے والے گروپ بھی وجود میں آ چکے ہیں رپورٹ کے مطابق کئی ملکوں کی خفیہ ایجنسیا بھی یہی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے ناظرین گرامی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اور ساتھ ساتھ اگلا ٹوپک کیا ہونا چاہیے اس بارے بھی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا دوستو اور رشتداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ